پیٹرول بم گرا دیا پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹفکیشن جاری ادھر پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے پر عوام نالا حکومت سے قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں گھر میں راشن ڈالیں یا بائک میں پیٹرول حکومت کو غریب کا کوئی احساس نہیں پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے کے آفٹر شاکس ٹرانسپورٹرز نے قرائیوں میں پانچ سے دس فیصد اضافہ کر دیا لاہور سے منصحرہ کا قرائیہ سو روپے اسلام آباد کا ڈیڑھ سو روپے بڑھا دیا گیا مظفر آباد کا دو سو پچاس ڈی آئی خان کا تین سو روپے بڑھا دیا گیا قرائیوں میں منمان اضافے سے مسافر پریشان بس سڈوں پر مسافروں اور ٹرانسپورٹرز میں جھگڑے معمول کی بات ٹرانسپورٹرز کہتے ہیں محکمے نے کوئی مداخلت کی تو ٹرانسپورٹ بند کر دیں گے ادھا پاکستان ریلوے کا بھی قرائیوں میں دس فیصد اضافے کا اعلان سائفر کشور چیرمن پی ٹی آئی نئی مشکل میں پھس گئے سائفر کی گمشدگی پر چیرمن پی ٹی آئی کے خلاف مقدمہ درج ایف آئی اے کے انصداد دہشتگردی ونگ میں سائفر کی گمشدگی کا مقدمہ درج کیا گیا تحریک انصاف کے وائس جیرمن شاہ محمود پریشی بھی سائفر گمشدگی کے مقدمے میں نامزد ایف آئی اے نے گزشتہ روز معاملے کی تحقیقات کی ہیں اٹک جیل میں چیرمن پی ٹی آئی سے ملاقات کی سائفر سے مطالق پوچھ رس کی گئی ادھر سابق پرنسپل سیکرٹری آزم خان کی ایف آئی اے میں پیشی جی آئی ٹی کے سائفر سے مطالق سوالات توشہ خانہ کی گھڑی کی جالی رسیدے بنانے کا کیس پولس کا بشرا بی بی کی آوڈیوز کا فرنز حکرانے کا فیصلہ توشہ کے دوران دو آوڈیو لیگ سے مطالق سوالات کیے گئے مشرا بی بی نے کہا کہ آوڈیوز میں آواز میری نہیں ہے پولس نے مزید آوڈیوز بھی سنائے جنہیں سابق خاتون اول نے جالی کرا دیا دونوں آوڈیوز کی فرنزک رپورٹ کیس ریکارڈ کا حصہ بنائی جائیں گے پولس کی تفتیشی ٹیم نے پتیس سوال تیار کیے تائیس مشرا بی بی سے پوچھے زیادہ تر سوالات توشہ خانہ کے تحائف سے مطالق تھے مشرا بی بی نے جالی رسیدے بنانے کا الزام مسترس کر دیا کیا کہا رسیدے کہاں سے آئی اور کس نے بنوائی ہم نہیں جانتے توشہ خانہ گھڑی سے مطالق تمام خبریں بے بنیاد ہیں نگران وفاقی کابینہ میں کس کو کیا کلمدان دیا جائے گا مشاورت مکمل جلی لباس جلانی کو وزارت خارجہ کا کلمدان ملنے کا امکان وزارت اطلاعات کا قررہ سید محمد علی کے نام نکلے گا سرفراز بکٹی کو وزارت داخلہ کا کلمدان سوپے جانے کا امکان وزارت خزانہ کے لیے وقار مسعود کے نام پر غور کیا گیا احمر عرفان اسلم وزیر قانون و انصاف کے لیے مضبوط امیدوار نگران وفاقی کابینہ کا اعلان آج متوقع حلف برداری کل ہوگی سپریم کورٹ میں عام انتخابات نوے روز میں کرانے کے لیے درخواست دائر درخواست سپریم کورٹ بارس اوسیشن نے مشترکہ مفادات کاؤنسل کے فیصلوں کے خلاف دائر کی اے پی اور پنجاب کے نگران وزارہ اعلیٰ کی مشترکہ مفادات کاؤنسل میٹنگ میں شرکت کو غیر کامی قرار دینے کی استداء سپریم کورٹ حکم دے کہ الیکشن کمیشن ہر صورت نوے روز کے اندر انتخابات کرائے قومی اسمبلی کی تحلیل سے ایک ہفتہ پہلے نئی مردم شماری کے اجرا کی منظوری کا مقصد انتخابات میں تاخیر کرنا ہے ہلکہ بندیوں سے مطالق کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا چیف الیکشن کمیشن کی زیر استدارت الیکشن کمیشن کی اہم بیٹھ ہے قانونی ٹیم نے ہلکہ بندیاں کرنے کی تجویز دے دی الیکشن کمیشن کا مزید مشاور جاری رکھنے کا فیصلہ ایک اور اجلاس جلد بلائے جائے گا عام انتخابات کے انعقاد کو یقینی بنایا جائے پاکستان تحریک انصاف کا نگران وزیر آزم انوار الحق کاکر کو خط خط پی ٹی آئی کے وائس ٹیورمن شاہ محمود قریشی کی جانب سے تحریر کیا گیا شاہ محمود قریشی کہتے ہیں سابق حکومت نے ریاست اداروں کو آئین کے مطابق چلانے کی بجائے اپنی جگہ بنانے اور خود کو احتساب سے بچانے کے لیے ایک کے بعد دوسرا حربہ استعمال کیا ملک دستور کی مکمل تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے سابق حکومت کے طرز عمل نے ریاست کو بے پناہ نقصان پہنچایا آئین اسمبلی کی قبل از وقت تحلیل کی صورت میں نوے روز میں انتخابات کے انعاقات کا حکم دیتا ہے آپ کا منصفانہ طرز عمل جمہوری اقدار پر عوام کو اعتماد دے گا ختم انتخابات کی ساخت کے لیے فریقین کو انتخابی مقابلے کے لیے مساوی میدان پر احمد شہریہ رافریدی اور شاندانہ گلزار کی گرفتاری کا ایم پیو آرڈر موطل عدالت نے گھر جانے کی اجازت دے دی توہین عدالت شو کاؤز نوٹس پر ڈیپوٹی کمیشنر کا جواب غیر تسلی بخش قرار ڈیپوٹی کمیشنر اور ایس ایس پی آپریشنز پر فرد جرم آئیت کرنے کا فیصلہ جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیئے کہ آپ لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے عدالت ایم پیو آرڈر کالا دم کرتی ہے اور پھر نیا آرڈر جاری ہو جاتا ہے شہریہ رافریدی جیل میں عدالت پر حملے کا منصوبہ کیسے بنا رہے تھے ایسا تھا تو جیل انتظامیہ کے خلاف کیا کرروائی کی؟ یہ جو کچھ پڑھا گیا وہ پولیس سسٹم کا مزاک اڑا رہا ہے سپیشل برانچ کی ریپورٹ مسترد عدالت نے آئی جی کو تفصیلی ریپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کی متعلقہ ایس اے چو اور دی پیو کو شو کاز نوٹس جاری کرنے کا حکم توشہ خانہ میں سزا موتلی اور زمانت کے لیے چیرمن پی ٹی آئی کی اپیلے سماعت کے لیے مقرر چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ اور جسٹس تارک محمود جہانگیری باعث اگست کو سماعت کریں گے اپیلوں پر گزشتہ سماعت میں فیکین کو نوٹسز جاری کیے گئے تھے عدالت نے توشہ خانہ کیس کا مکمل ریکارڈ طلب کر رکھا ہے روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر مزید تگڑا اوپن مارکیٹ میں ڈالر دو روپے پچاس پیسے مہنگا تین سو دو روپے پچاس پیسے کا ہو گیا انٹر بینٹ میں ڈالر کی قیمت میں تین روپے بیالیس پیسے کا اضافہ دو سو چورانوے روپے ترانوے پیسے میں فروغ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مندی ہنڈرڈ انڈیکس میں چار سو سے زائد پوائنٹس کی کمی انڈیکس اٹھالیس ہزار ایک سو چالیس پوائنٹس کی سطح پر آگیا گجر اور انگی نالا متاثرین کو معافضہ آدانہ کرنے پر وزیر علیہ سندھ کو توہین عدالت کا نوٹس جاری سپریم کورٹ نے وزیر علیہ سندھ میار کراچی چیف سیکیٹری کمیشنر کراچی اور ایڈوکیٹ جنرل کو کل طلب کر لیا تحریری حکم نامے کے مطابق دو سال کے لیے مہانہ پیش رفت ریپورٹ جمع کرانے کا حکم دیا تھا آخری حکم نامے کے بعد سے کوئی ریپورٹ جمع نہیں کرائی گئی کہ اس کی سماعت کے دوران متاثرین بھی عدالت کے باہر جمع رہے گھر کے بدلے گھر دینے کے نعرے کہتے ہیں کہ سندھ حکومت نے دو سال تک پندرہ ہزار روپے مہانہ قرائے کی مد میں دینے کا بادہ کیا تھا دو چکس کے بعد ادائیگی روک دی گئی بولوتستان کی نگران حکومت کون ہوگی وزیر علیہ کی کرسی پر کون بیٹھے گا نگران وزیر علیہ بولوتستان کے تقرر کا معاملہ طول پکڑ گیا وزیر علیہ عبدالقدوس وزنجو اور اپوزیشن ڈیڈر ملک سکندر کا کسی ایک نام پر اتفاق نہیں ہو سکا مشاورت کی آئینی مدت ختم ہونے پر نگران وزیر علیہ کی نام ضدگی پارلیمانی کمیٹی کے پاس چلی دی ہے حکومت اور اپوزیشن نے پارلیمانی کمیٹی کے لیے تین تین نام سپیکر کو ارسال کر دیئے حکومتی کمیٹی میں عبدالقدوس وزنجو سردار عبدالرحمن خیطران اور دمرک خان اچکزائی شامل اپوزیشن کی جانب سے میر یونیت زہری حاجی نواز کاکر اور عبدالواحد صدی کی شامل ہیں پارلیمانی کمیٹی تین روز میں کسی ایک نام پر متفق نہ ہوئی تو معاملہ الیکشن کمیشن میں چلا جائے گا اپوزیشن لیڈر ملک سکندر کہتے ہیں ہم نے کوشش کی کہ متفق کا امید وار لے آئے آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ دوہزار تیس کے آغاز میں پچاس روز باقی میگا ایونٹ کی ٹرافی بھارت پہنچ گئی ورلڈ کپ کی ٹرافی کو تاج محل پہنچا دیا گیا ورلڈ کپ کا آغاز پانچ اکتوبر کو بھارت سے ہو